بڑی خبر ایک سب سے پہلے تیل عویب میں کچھ دیر پہلے حماس کا پھر سے راکٹ اٹیک تیل عویب کے کئی علاقوں میں وارننگ سائرن بچ رہے ہیں تین جار راکٹ آئرن ڈروم نے ہوا میں ہی نشت کر دیے ہیں لیکن حماس جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے لانگ نینج کے راکٹ سے حماس کا دعویٰ اسرائیلی حملوں میں پچاس بندک مارے گئے یہ بہت شاکنگ رپورٹ ہے پہلے اسرائیلی حملوں میں بائیس بندکوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا بندکوں کے مارے جانے کی اب تک عدیقار ایک پشٹی نہیں کی گئی ہے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے نیتن یاہو سرکار کے لیے روس کے ودیش منترالے کا بڑا بیان حماس کے پردنیدی منڈل نے موسکو کا دورہ کیا ہے میٹنگ میں ودیشی بندکوں کی رہائی پر چرچہ ہوئی ہے روسی ودیش منترالے نے کہا ہے ہیریٹس ڈاٹ کام نے کہا ہے کہ ایران کیوں ودیش منتری موسکو کے دورے پر ایرانی منتری نے لیوروف کے دو ڈپٹی منتریوں سے ملاقات کی ہے میٹنگ میں یود کے بعد جاری تناف کے حالات پر چرچہ بڑی خبر پردان منتری موڈی وکسد بھارت سنکل بیاترہ کی شروعات کریں گے پندرہ نومبر سے آدھی واسی گاؤں سے یاترہ کی شروعات ہوگی یاترہ میں پی ایم موڈی سے ورچلی سوال جواب کا موقع بھی ملے گا آردھک معاملوں پر بی جے پی سنگ کی بڑی بیٹھک بیٹھک میں یود کے قانون بدلتے آردھک حالات پر کی گئی چرچہ میٹنگ میں گرے منتری امید شاہ اور تمام ورشت منتری شامل رہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی قبر آ رہی ہے اکلیش یادب نے 31 اکٹوبر کو پارٹی کارکارنی کی بیٹھک بلائی ہے اگامی لوگ سوا چناف کے مد نظر یو پی کارکارنی کی بیٹھک بیٹھک میں لوگ سوا چناف کی رنڈیتی بنائی جائے گی سی ایم کون ہوگا کہ سوال پر بولے سچن پائلٹ ہمارا پہلا لکش مل کر چناف جیتنا ہے سچن پائلٹ ودھائک اور آرہ کمان پرکریہ کے تحت مکہ منتری تائے کریں گے سچن پائلٹ نے کہا اور پیاز کے بڑتے داموں پر سرکار کا بیان پیاز کی قیمتوں کو جلد قابو میں لائے جائے گا سرکار اس سال سات لاکھ ٹن پیاز کی خریداری کرے گی